بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام احباب خیر وفیت سے ہوں گے آج جلال انسانی پارہ نمبر 26 کا سبق نمبر چار ہے اور سبق کے اندر ہم سورة اللہ قاف کی آیت نمبر بارہ سے چودہ کی تفسیر اور تشریح پڑھیں گے عزیز طلبہ ہم نے گزشتہ سبق میں آیت نمبر گیارہ تک ترجمہ اور تفسیر پڑھ لی تھی آج آیت نمبر بارہ تیرہ اور چودہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم آیت نمبر بارہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں وَمِن قَبْلِهِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَى اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام ورحمتن امام اور رحمت بن کر آ چکی ہے رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے وَهَذَا كِتَابُ مُسَدِّقُ لِّسَانًا عَرَبِيَّ اور یہ وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں ہوتے ہوئے اس کی تصدیق کر رہی ہے اس کو سچا بتا رہی ہے لِيُن دِرَ الَّذِينَ ظَالَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ تاکہ ان ظالموں کو خبردار کرے اور نیک کام کرنے والوں کے لئے خوشخبری بن جائے اس آیت کی تفسیر میں مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی تفسیر آسان قرآن میں لکھتے ہیں کہ عربی زبان میں ہونے کا خاص طور پر ذکر کرنے میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس سے پہلے جو بھی کتب سماویہ نازل ہوئیں یا آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ عربی زبان میں نہیں تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو کتاب یعنی کہ قرآن کریم نازل ہوا یہ عربی زبان میں ہے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں ان کتب کی جو ہے وہ باتیں بتا رہے ہیں جن کا علم وہی کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتا ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کتب جو کہ عربی زبان میں نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان پر وہی چونکہ نازل ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کتابوں کی باتیں عربی زبان میں بتا رہے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامَوْ وَرَحْمَا یہ جو آیت ہے اس کے دو مقاصد ہیں پہلا مقصد تو یہ ہے کہ یہ مَا كُنْتُ بِدْعَمْ مِنَ الْرُسُلِ جو آیت گزری ہے اس سے پہلے اس کا ثبوت فرہم کرنا مقصد ہے اس آیت سے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَمْ مِنَ الْرُسُلِ آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں تو یہ اس کا ثبوت ہے وَمِنْ قَبْلِ ہی کِتَابُ مُوسَى اِمَامُ وَرَحْمَا کہ مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں اور ان کی کتاب بھی جو ہے وہ تشریف ان کی کتاب بھی نازل ہو چکی ہے جو کہ توریت ہے تو اس لیے نہ یہ کہ وہی نازل ہونا کوئی انوکھی چیز ہے قرآن کریم کی وہی نازل ہونا اور نہ ہی پیغمبر کا آنا کوئی انوکھی چیز ہے تو لہٰذا یہ اس کے ثبوت کے طور پر وَمِنْ قَبْلِ ہی کِتَابُ مُوسَى اِمَامُ وَرَحْمَا یہ نازل ہوئی اور اس کا پہلا مقصد یہ ہے دوسرا مقصد یہ ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ یہ جو آیت گزری ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِ اسرائیل اس کو بھی اس سے تقویت مل گئی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو کتاب ہے تورات خود قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں یعنی کہ جو یہ فرمایا کہ ابن اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس کے حق میں گواہی بھی دے دی تو موسیٰ علیہ السلام خود بھی اور ان کی جو کتاب ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے شاہد ہیں یہ آیت جو ہے وہ اس آیت کے نزول کا دوسرا مقصد یہ ہے وَمِنْ قَبْلِ ہی کتاب موسیٰ امام وَرَحْمَا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر نازل ہو چکی ہے علامہ عثمانی رحمہ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے جو گزشتہ آیت ہے فَسَيَقُولُونَ حَادَا اِفْقُنْ قَدِيمِ کہ وہ انقریب وہ کہیں گے کہ یہ قرآن جو ہے بہت پرانا جھوٹ ہے تو اس کے مقابلے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ پرانا جھوٹ نہیں ہے بلکہ بہت پرانا سچ ہے وَمِنْ قَبْلِ ہی کتاب موسیٰ امام وَرَحْمَا سے یہ ثابت ہو رہا ہے کیونکہ نزول قرآن سے سیکڑوں برس سیکڑوں سال پہلے تو رات نے جو ہے وہ اصولی تعلیم یہی دی تھی جس کی انبیاء نے اور اسی طرح اولیاء نے اقتداء کی اور اس نے اس سے پہلے آنے والی نسلوں کے لیے اپنی تعلیمات اور اسی طرح اپنی بشارتوں سے راستہ اور ہدایت کی رہا ڈال دی علامہ عثمانی رحمہ اللہ تعالی تفسیر عثمانی میں فرماتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھول دیئے اب قرآن نازل ہوا ہے تو وہ اس کو سچا ثابت کر رہا ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے لہٰذا دونوں کتابیں کتاب موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور قرآن کریم دونوں ایک دوسری کی تصدیق کرتی ہیں اور اسی طرح دیگر کتب سماویہ جو ہیں آسمانی کتابیں ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں اب اس آیت کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو وَمِن قَبْلِهِ ایل قرآنِ ہی ضمیر کا مرجع بیان کرنا مقصود ہے صاحب جلالین نے اس کا مرجع بیان کر دیا کہ قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب آئیت تورات یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کون سی ہے کتاب کا مستق بیان کر دیا کہ وہ تورات ہے امام ورحمتن رہنما اور رحمت بن کر نازل ہو چکی ہے للمؤمنین بھی کس کے لئے رحمت اور کس کے لئے رہنمایے اس میں مومینین کے لئے حالانی یہ دونوں حال بن رہے ہیں یعنی اماموں ورحمتن یہ دونوں حال ہیں دراصل وَمِن قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسیٰ یہ جو آیت ہے اس میں مِن قَبْلِهِ یہ خبر مقدم ہے اور کتاب موسیٰ مبتدہ مؤخر ہے لہذا مِن قَبْلِهِ کائنوں کے متعلق ہو کر خبر مقدم بنے گا اور کتاب موسیٰ مبتدہ مؤخر بنے گا اور جملہ جو ہے یہ حال ہونے کی وجہ سے محلن منصوب ہوگا یعنی اس کا اعراب جو ہے وہ محلن منصوب ہے اماموں ورحمتن یہ دونوں خبر مقدم کائنوں کی ضمیر سے حال بن رہے ہیں اور یہ دونوں جو ہے کائنوں کی ضمیر کے متعلق ہو کر حال بن رہے ہیں اس وجہ سے یہ دونوں منصوب ہیں وَهَذَا اَيِّ الْقُرْآنُ کِتَابٌ مُسَدِّقٌ اَيِّ الْقُرْآنُ ہَذَا کا مُشَارٌ اِلَيْهِ بیان کر دیا غرضِ مُسَنَّف مُشَارٌ اِلَيْهِ کو بیان کرنا ہے یہ کتاب یعنی کہ قرآنِ کریم مُسَدِّقٌ لِلْكُتِبِ قَبْلَهُ تصدیق کرنے والی ہے کس کی تصدیق کرنے والی ہے غرضِ مُسَنَّف اس کی تصدیق بیان کرنا ہے کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے لساناً عربیاً عربی زبان میں ہونے کے باوجود حَالٌ مِنَ الزَّمِيرِ فِي مُسَدِّقٌ مُسَدِّقٌ کی جو زمیر ہے اس سے لساناً عربیاً یہ جو ہے وہ حال بن رہا ہے دونوں موصوب صفت مل کر حال بن رہے ہیں لِيُن ذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُو تاکہ ظالموں کو خبردار کرے ظلمو مشرقی مکہ تا یہ ظلمو کی ضمیر کا مرجع بیان کرنا مقصد ہے مُسَنَّف نے اس کا مرجع بیان کر دیا کہ ظالم کون ہے وہ مشرقین مکہ ہیں وَبُشْرَا لِلْمُحْسِنِينَ وَهُوَ بُشْرَا لِلْمُحْسِنِينَ کہ وہ اور وہ بشارت ہے محسنین کے لیے لِلْمُؤْمِنِينَ محسنین سے مراد کیا ہے مومنین ہیں یعنی مومنوں کے لیے خوشخبری سنانے والی ہے نیک کام کرنے والوں کو خوشخبری سنانے والی ہے یہ کتاب قرآنِ کریم اس سے اگلی آیت ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ثُمَّ اسْتَقَامُوا پھر وہ ڈٹ گئے فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا اور پھر اس پر ڈٹے رہے تو ان کو قیامت کے دن نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ موت کے وقت غمگین ہوں گے اس آیت مبارکہ کے اندر استقامت علیٰ توحید کا بیان ہے یعنی توحید کے اوپر ڈٹ جانا تو استقامت علیٰ توحید کا مفہوم کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَدْ قَالَهَ النَّاسُ سُمَّا كَفَرَ أَكْتَرُهُمْ سُمَّا مَا تَعْلِيهَا بہت سے لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا مگر ان میں سے اکثر جو ہے وہ کافر ہو گئے ثابت قدم وہ شخص ہے جو مرتے دم تک اسی عقیدے پر جمع رہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کی تشریع ان الفاظ میں کی ہے لم يشرکو باللہ شیئن لم يلتفتو الہ الہ غیرہی یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا اس کے سوا کسی دوسرے معبود کی طرف توجہ نہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کی تشریع اس طرح فرماتے ہیں کہ استقامت اختیار کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی طاعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے لومڑی کی طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دوڑتے نہ پھریں تو وہ لوگ استقامت اختیار کرنے والے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کی تشریع میں فرماتے ہیں ثابت قدم وہ ہے جس نے اپنے عمل کو اللہ کے لئے خالص کر لیا یہ تفسیر کشاف کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقامت کے حوالے سے یہ قول منقول ہے کہ جس نے اپنے عمل کو اللہ کے لئے خالص کر لیا تو وہ ثابت قدم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثابت قدم وہ شخص ہے جو اللہ کے عائد کردہ فرائض فرمبرداری کے ساتھ ادا کرے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرائض عائد کیے ہیں اس کے اوپر جو ہے فرائض جو ہے اس کے اوپر متعین کیے ہیں وہ فرمبرداری کے ساتھ ادا کرتا رہے تو وہ شخص مستقیم ہے وہ استقامت اختیار کرنے والا ہے تو استقامت علیہ التوحید کا مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافہ راشدین کے اقوال کی روشنی میں یہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّعَاتِ صاحب جللین فرماتے ہیں پھر وہ طاعت پر ثابت قدم رہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ ڈٹ گئے عَلَى الطَّعَاتِ کس پر ڈٹ گئے یعنی کہ طاعت پر ڈٹ گئے فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ تو ایسے لوگوں کو نہ تو قیامت کے دن خوف ہوگا اور نہ وہ موت کے وقت غمگین ہوں گے اُلَائِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ یہی جنت والے ہیں جو ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر جَزَاءً بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے عامال کیے یعنی یہ لوگ اپنے عامال کی اپنے نیک کاموں کی بدولت جو ہے ہمیشہ جنت میں رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے نیک عامال کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے اب اس کی تفسیرِ جلالین ملاحظہ ہو اُلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا حَالٌ یہ خالدین فِيهَا جو ہے مسنف فرماتے ہیں کہ یہ حال ہے جَزَاءً مَنصوبٌ عَلَى الْمَسْتَرِ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ یہ جزاءً جو ہے یہ منصوب ہے مستریت کی بنا پر فعل مقدر کی وجہ سے یہ منصوب ہے یعنی کہ یہاں سے مسنف ترکیب بیان کر رہے ہیں کہ یہ جزاءً جو ہے یہ مفعول مطلق بن رہا ہے اَيْ يُجْزَوْنَ يُجْزَوْنَ جَزَاءً کہ ان کو بدلہ دیا جائے گا بدلہ دینا بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ کس چیز کا بدلہ کہ جو وہ آمال کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا کی جائے گی جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے آخر میں آپ عزرات سے دو سوال ہیں نمبر ایک وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى امام وَرَحْمَة کا مقصد کیا ہے نمبر دو عزر الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے مطابق استقامت علی التوحید کا مفہوم کیا ہے ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے موسیقی